نمبر چار چودھی چیز ہے جس سے عمل پہ ٹکنا آسان ہوتا ہے وہ ہے کہ ہم کو جب بھی نیکی کا موقع ملے تو ہم نیکیوں کو ٹالے نہیں نیکیوں کو کبھی ٹالے نہیں نیکیاں ٹالنا یہ نہ کرنے کا سبب بنتا ہے یا نیکیوں سے دوری کا سبب بنتا ہے نیکی ٹالنا نیکی کو ہم کبھی بھی ٹالے نہیں آج ایک انسان جب ایک نیکی کو ٹال دیتا ہے تو اگلا قدم اس کے لئے اور مشکل بن جاتا ہے اگر دین پہ جمنا ہے تو ہمیں کبھی بھی نیکی کو ٹالنا نہیں چاہیے جیسے موقع بھی لے فوراں کرنا چاہیے اب بتا ایک آدمی ہے سیڈی پہ پہلی سیڈی پہ چڑھنا ہے اب پہلے پہ ہی نہیں چڑھ رہا ہے چڑھ ہی نہیں رہا ہے تو اگلی سیڈی اس کے لئے اپنے آپ مشکل ہے لیکن پہلے پہ چڑھا تو اگلی سیڈی آشان ہو جاتی یہ معاملہ دین کا ہے جب بھی ہم کو موقع ملے ہم نیکی ٹالے نہیں مثال کے دور پہ ایک آدمی ہے آپ دیکھئے کہ نیکی ٹالنے سے نقصان کیا ہوتا ہے ازان ہوئی آدمی دیکھتا ہے ٹھیک ابھی پندرہ منٹ باقی ہے جماعت ہونے میں دس منٹ باقی ہے جماعت ہونے میں بیٹا ہے بات میں کرتا ہے ابھی جا رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں جماعت ختم ہوگی بھاگ کے آ کر کے اکیلے پڑھ لیتا ہے کیوں نقصان ہوا اس کا اس نے نیکی ٹالنے کی وجہ سے کیا ہوا اس کی جماعت گئی کتنے لوگوں کی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے ابھی ٹائم ہے لیکن وہی آدمی آزان ہوئی سب چھوڑ دیا اور بھاگ کے جب آتا ہے تو وہ نیکی اس کی ضائع نہیں ہوتی ہے وہ پا جاتا ہے نیکی ہم زندگی میں کبھی ٹالنے ہیں جیسے اللہ ہم کو موقع دے فوراں اس کو کریں اگر ہم نے ٹال دیا ایک نیکی ٹالنے اگلی نیکی کے ٹالنے کا سبب بن جاتا ہے آپ بتائیں آپ ایک دن قرآن نہ پڑھئے آپ ایک دن قرآن نہ پڑھیں وہ اگلے دن اور سستی پیدا ہوتی ہے پھر اگلے دن اور اگلے دن اور وہ آپ کا زندگی ہے یہ انسان کا نفس اور شیطان دو دشمن ہیں ایک باہر کا ایک اندر کا شیطان اور نفس یہ ہمیشہ انسان کو انسان کو سست کرتے عمل پر ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا نیکی کا موقع ملا فوراں کرنے کا اللہ نے توفیق دیا پیسہ دیا عمرہ کرنے کا جانے کا حج کا موقع جانے کا ٹالنہ نہیں کری بھی اگر ٹالے شیطان سست کرتا چلا جائے گا کوئی نہ کوئی ذہن میں ریزن پیدا کر دے گا کوئی کوئی سبب پیدا کر دے گا یہ ہو جائے کچھ اور ہو جائے گا آدمی نہیں جائے گا اس لئے کبھی نیکی کو ٹالے نہیں اگر دین پہ جمنا ہے تو اگر ایسا کر کے دیکھئے آدمی اور بڑھتا چلا جاتا ہے دین پہ اگر ٹالتا نہیں ہے تو اور ہمیشہ ذہن میں وہ تین صحابی کا واقعہ درکھی ہے وہ تین صحابی جنہوں نے نیکیاں ٹال دیا تھا کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے آپ رمضان میں سنے ہوں گے خلاصے میں سورة توبہ میں سورة توبہ جن کے یہ پوری سورة توبہ اتری ہے وہ تین صحابی مخلص لوگ تین صحابی ہیں لیکن بس غزوے تبوب میں جانا تھا سارے صحابہ نکل گئے نبی نکل گئے یہ تینوں بھی ان کی بھی نیت تھی جانا ہے نیت جانا ہے کل جائیں گے کل نکل جائیں گے ٹھیک ہے کل کل جائیں گے ہمارے پاس سواری ہے ابھی کافلہ جا رہا ہے ابھی پہنچے گا دس دن میں پندرہ دن میں پہنچے گا وہاں پر ہمارے پاس تیز سواری ہے ہم جلدی سے پہنچ جائیں گے کل 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 وہ کل 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 کیا ہوا اللہ کے نبی سلیم گزوے تبوک سے واپس آ گئے اور یہ جانا ہے جب آدمی کل کل تو دیکھتا ہے اب تو زیادہ ٹائم ہو گیا اب جانے کوئی فائدہ نہیں اب جانے کوئی فائدہ نہیں یہی حال ہوا اللہ کی طرف سے کیا ہوا پچاس دن تک بائی کٹ چالیس دن تک پورے سماج سے بائی کٹ پھر دس دن اپنی بینیوں سے بائی کٹ پورے پچاس دن تک کوئی ان سے بات جیت نہیں سب ختم پچاس دن کے بعد توبہ قبول ہوئی اتنی بڑی سزا کیسے ملے کیوں عمل سے محروم ہوئے صرف ٹالنا نیکی ٹال دینے سے بعد میں شیطان کچھ نہ کچھ نفس انسان کو سست کر دیتا ہے نیکیہ ہم تالے نہیں اللہ جیسے ہم کو توفیق دے فورا کر لیں فورا کر لیں یاد رکھیں اس کو